نمسکار دوستو میری سکرین کے دونوں طرف آپ کو دو تصویریں دکھ رہی ہوں گے ایک تصویر یہ ہے جس میں ایک بقسے کو کچھ پولیس والے لے جا رہے ہیں کیا ہے اس بقسے میں؟ تالہ بند بقسہ ہے پولیس اپنی گاڑی میں پوری سرکھا کے ساتھ لے کر پہنچی ہے اور اس بقسے کو عدالت میں لے جایا جا رہا ہے عدالت ہے لکمپورکیری کی اور اس بقسے میں پانچ ہزار پنوں کی وہ چارشیٹ ہے جو چارشیٹ کیندریہ گرہ راجمندری عجیہ مشر کے بیٹے آشیش مشرہ اور اس کے گینگ کے گناہوں کا ثبوت ہے اور ان تصویروں میں عجیہ مشر ٹینی کا بیٹا آشیش مشرہ اور مونو مشرہ اور اس کے گینگ کے باقی وہ کردار دیکھ رہے ہیں جن پر آروپ ہے کہ انہوں نے اپنی گاڑیوں کے کافلے سے کسانوں کو کچلا کسانوں کو راؤنڈا جن میں چار کسانوں کی موت ہوئی اور ایک پترکار کی موت ہوئی آج لکمپورکیری میں جب پانچ ہزار پنوں کی یہ چارشیٹ داخل کی گئی تو اس چارشیٹ کے ساتھ اس بکسے میں پین ڈرائیو ہے ڈی وی ڈی ہے کہا جاتا ہے سی سی ٹی وی کے کچھ فوٹیج ہے اور وہ تمام ثبوت ہیں جو سی ٹی نے جانچ کے دوران کئی سبتہ میں بہت مشکت کے بعد سی ٹی نے چھٹائی اور وہ ثبوت اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ کندرے گرہ راج منتری آجائی مشرا کا بیٹا سونیوجی ڈھنگ سے پری پلانڈ ڈھنگ سے اس گھٹنا کو انجام دیتا ہے جس گھٹنا میں پانچ کی موت ہوتی ہے کچھ لے جاتے ہیں آپ کو پتہ ہوگا کہ اس آئیٹی نے میں نے اپنے ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا بار بار یہ بات آ چکی ہے کہ اس آئیٹی نے پچھلے مہنے ایک الگ سے ریپورٹ ڈاخل کی تھی لکھنپور کھری کے عدالت میں اور کہا تھا کہ یہ گیر ارادتن ہتیا کا ماملہ نہیں ہے لاپروہی سے گاڑی چلانے کا ماملہ نہیں ہے یہ ماملہ سونیوجیت ساجش کا ہے تیہ شدہ ڈھنگ سے ارادتن ہتیا کا ماملہ ہے اور یہ پری پلاننگ کے ساتھ ہتیا کی گئی گاڑیوں سے کسانوں کو کچھلا گیا اور اب یہ چار شیٹ ہے اور یہ تینی پتر اور ان کا گینگ اور اجیمشری تینی اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اپنی کرسی پر ابھی قائم ہے پردھان منتری موڈی کا سنرکشن ہے امیش شاہ کے منترالے میں ان کے وردہست ہیں امیش شاہ ان کے وردہست ہیں امیش شاہ کے سرپرستی میں تینی گریہ راج منتری ہیں بیٹا تین مہنے سے زیادہ سلاکھوں کے پیچھے ہے زیادہ وقت سے چار شیٹ پانچ سیزار پنے کی عدالت میں آج داخل ہو گئی آج جو چار شیٹ داخل ہوئی ہے اس میں تیرہ لوگ ہیں تیرہ وہ گینگ کے سدس جو آشش مشرا سمیت انکیت داس، نندن زنگ، ستیم ترپاٹھی، لتیپور کالے، شیکھر بھارتی، سمیت جیسوال، آشش پانڈے، لفکش، شیشوپال، اُللاس کمار دوویدی، رنکو رانا، دھرمین کمار ان سب پر 147، 148، 302 اور 307 یہ بہت ہم ہیں IPC کی دھارہ 302 اور 307 ہتیا اور ہتیا کی کوشش انہی دھارہوں سے بچانے کی کوشش پہلے ہوئی تھی آشش مشرا کو جب UP کی وہ SIT جانچ کر رہی تھی جو SIT سپریم کورٹ کی پھٹکار کے بعد بنی اس سے پہلے کی SIT جب گیر ارادتن ہتیا اور لاپروہی سے گاڑی چلانے کی دھارہیں لگائی گئی تھی تو اب ان دھاروں کے ساتھ 120B, 427, 326 ان دھاروں کے ساتھ آج جو چارشٹ ہوئی ہے اس میں ایک بیرین شکلہ نام کے شخص کا نام بھی جوڑا گیا ہے یہ شخص پلیا علاقہ ہے لکھمپور کھیری سے لگبک 70 کلومیٹر کہا جاتا ہے وہاں کا بلوک پر مکھ ہے اور آجی مشر ٹینی کا قریبی رشتدار ہے تین گاڑیاں جو اس دن آشش مشرا کے کافلے میں تھی جس نے کسانوں کو کچلا پہلی گاڑی تھار دوسری گاڑی تھی فورچونر تیسری گاڑی تھی سکورپیو آپ کو تصمیریں یاد ہوگی شاید اسکورپیو اسی شخص کی تھی ویرین شکلہ کی بہت پولیس کو چکمہ دینے کی کوشش کی کہ وہ گاڑی میری نہیں تھی کسی اور کی تھی میری اسکورپیو وہاں نہیں تھی اور اسی چکر میں اس نے چکمہ دینے کی کوشش کی لیکن پولیس نے دبوچا اور ثبوت بٹانے کا عروپ اس پر ہے کیونکہ گاڑی اس کی تھی اس کافلے میں تو اب یہ چودہ عروپیوں کے خلاف پانچ ہزار پنے کے چارشٹ عدالت میں چلی گئی سنبائی اگلی تاریخ جب ہوگی اور اس کے بعد لمبا سلسلہ ہوگا لیکن عروپیوں میں عجیمش ٹینی کا نام نہیں ہے عجیمش ٹینی کا نام نہ ہونا کسانوں کی طرف سے جو وکیل وہاں ہیں مقدمہ لڑ رہے ہیں اور جو کسان سنگٹھ ہیں جو بار بار مان کر رہے ہیں کہ عجیمش ٹینی کرنا صرف استفعہ ہونا چاہیے بلکہ گرفتاری ہونی چاہیے اور اس بناہ پر بھی کہ تھار جو گاڑی تھی پہلی گاڑی جس سے کسانوں کو کچلا گیا عجیمش ٹینی کے نام سے ہے اور سب سے بڑی بات جب اس آئی ٹینی نے کہا دیا کہ پری بلینڈ مدر تھا یہ سونیوجیت ہتیا تھی یہ کوئی گیر ارادتن ہتیا یا لاپروہی سے گاڑی چلانے کا معاملہ نہیں تھا تو پھر پری بلینڈ سب کچھ سونیوجیت ہو اور مندری کو نہ پتاؤ بیٹا گاڑیوں کے کافلے کے ساتھ کسانوں کو کچلنے نکل پڑا ہو یہ ممکن ہے کیا لیکن عجیمش ٹینی اپنی کرسی پر کابیج ہے کیونکہ پردھان منتری موڈی انہیں ہٹانا نہیں چاہتے عمیشہ گرہ منتری ہیں ان کے منترالے میں ان کی سرپرستی میں عجیمش ٹینی اپنی کرسی پر ٹکا ہوا ہے اتنی چھیچا لے دار اتنی فجیحت اتنے ثبوت اس کے بعد بھی اس کا کچھ بالباکہ نہیں ہو رہا اور عجیمش ٹینی نے ابھی دسمبر میں پندرہ یا چودہ دسمبر کی بات ہے شاید تیرہ چودہ دسمبر کی جب اس آئی ٹی نے ایک ریپورٹ داخل کی کوٹ میں کیے ساجشن کسانوں کو کچھ لگیا اور کچھ دھارہیں جو پہلے لگائی گئی ان دھاروں کو ہٹا کر نئی دھارہیں لگائی جائیں جس میں 302, 307, 120B یہ سب شامل کی گئی اس کے دو دن بعد عجیمش ٹینی سے ایک پترکار نے جب پوچھا کہ یہ جو نئی دھارہیں سائی ٹی کی لگائی ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے تو نہ صرف پترکار کو اس نے گالی دی موبائل چھن لیا اور تو اور جھپٹا مار کر کہیں تو اس کا کالر پکڑنے یا اسے مارنے کی تمہچہ مارنے کی کوشش کی وہ ویڈیو وائرل ہوگا میں نے بھی اس پر ویڈیو کیا تھا اور شاید آپ نے دیکھا ہوگا اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی عجیمش ٹینی کا آج کی تاریخ بالباکہ نہیں ہوا کورسی پر بنا ہوا ہے اب اگر تین اکٹوبر کی گھٹنا ہے اور آج ٹھیک تین مہنے ہو گئے اگر تین اکٹوبر کے بعد دس دن چھے دن تک کے بیانوں کو دیکھیں عجیمش ٹینی کے تو بار بار کہتا رہا میرا بیٹا بے کسور ہے اگر ثبوت مل گیا اگر کوئی ثابت کر دے تو میں راجنیتی سے سنیاس لے لوں گا منتری پت سے اسطیفہ دے دوں گا نہ جانے بڑی بڑی باتیں لیکن ثبوت تو سائیٹی نے جھٹایا ثبوت سائیٹی نے پہلے کوٹ میں کہا کہ ساجش تھی ساجشن ہتیا کی گئی اور اب پانچ ہزار پنوں کے چار شیٹ ہے لیکن عجیمش ٹینی آج بھی اپنی کورسی پر بنا ہوا ہے اب اس میں دوستو بات یہ ہے کہ جو تحریر دی گئی تھی جس تحریر میں کسانوں نے پہلے عجیمش ٹینی کے خلاف تحریر دی تھی اس تحریر کو کیسے دبا دیا گیا ایف آئی آر میں عجیمش ٹینی کا نام نہیں لکھا گیا اور انہیں نامجد آروپی نہیں بنایا گیا اس کے بارے میں جرح میں چاہتا ہوں جو وکیل ہے کسانوں کے محمد آمان وہ کیا کر رہے ہیں جرح سنیے چارشیٹ آر سبمیٹ ہو گئی ہے چارشیٹ آر سبمیٹ ہو گئی ہے اور تین اکٹوبر کو جب ہم نے ایف آئی آر درش کرائی تھی تو ایف آئی آر کی تحریر میں عجیمش ٹینی کا بھی نام تھا جو سانسرد ہے اب چارشیٹ اس کے بعد جو تحریر میں نام تھا لیکن کو نامجد نہیں کیا گیا تھا اس کے بعد ہم نے پراتنہ پتر دیا تھا ایڈی جی پی کو ایس ایٹی میں کہ عجیمش ٹینی کا نام ملک میں نامجد کیا جائے ہم کو جب ان کا تحریر میں نام ہے لیکن ان کا نام نہیں ہے آج اس چارشیٹ میں جبکہ ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ ان کا نام آنا چاہیے پاپر انویسٹیگیشن ہمیں لگ رہا ہے نہیں ہوئی ہے اس حساب سے تھارگاڑی آجامش ٹینی کے نام پہ تھی ان کا رول بھی تھا ان کے سیٹمنٹ بھی تھے لیکن ان کو پارٹی نہیں بنایا گیا ہم کو نامجد نہیں کیا گیا تو آپ کو کیا انویسٹی کر رہے گیا سہمت نہیں ہوں ہم لوگ اسے سہمت نہیں ہیں کیونکہ اجامشٹی ٹینی جو کہ ایکیوز تھے اس میں ان کا رول بھی تھا ان کی گاڑی انوالف ہے مہیندرہ تھا اس میں انوالف ہے اور اس کے بعد بند کا نام نہیں ہے کافی لمبی انویسٹیگیشن چلی اس کے بعد تین مہینہ ہو چکا ہے اب وکیل صاحب کو آپ نے سنا کسانوں کی طرف سے پیر بھی کر رہے ہیں انہوں نے صاف صاحب کہا کہ ہمیں سائی ٹی کی جانت سے ہم سہمت نہیں ہے کیونکہ تینی کو بچا لیا گیا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تینی کو بچا لیا گیا گاڑی اس کی بیٹا اس کا ساجش اس کے بیٹے نے رچی اور تو اور ایک اور مددہ ہے جو کسانوں نے اس وقت کہا کہ فائرنگ کی گئی گاڑیوں میں جو لوگ جا رہے تھے ان کے پاس اس لہے تھے جسے جھٹلانے کی کوشش کی گئی کہا گیا ایسا کوئی ہتھیار نہیں تھا کوئی فائرنگ نہیں لیکن سائٹی نے اپنی جانچ میں یہ بھی کہا کہ لائسنسی ہتھیار سے فائرنگ کی گئی اور بیلسٹک ریپورٹ کے آدھار پر اس بات کی پوشٹی ہوئی کہ وہ ہتھیار آسیس مشرا کا تھا لیکن خیر آسیس مشرا تو سلاکھوں کے پیچھے اب دیکھنا ہوگا کہ آگے عدالتی کاروائی جب ہوتی ہے تب کیا ہوتا لیکن ابھی بات ٹینی کی جو بھارتیہ کسان یونین کی لکھمپور کھیری کائی ہیں ان کے نیتا ہیں ان کا بھی ایک بیان میرے پاس سبھی ایک ستھانیہ ریپورٹر سے میں نے کہا تھا جرہاں ان کی رائے جاننا چاہتا ہوں انہوں نے بھی بھیجا ہے جرہاں ان کو بھی سنیے وہ کیا کہا رہا ہے سنیے یہ تو پولیس نے دھوکہ کیا ہے کسانوں کے ساتھ کہ جو چارشڑ میں اس میں اپلیکیشن تجیز اس میں نام بھی لیا تھا منتری جی کا اس کا نام نکال دیا گیا ہے لیکن آج چارشڑ داخل ہو گئی لیکن اس کے لئے کوئی بڑا قدم اٹھائیں گے اور ان کا چارشڑ میں نام جو نکالا گیا ہے ان کو دوشی ہے تو دوشی کی سجا ان کو ملنی چاہیے منتری جی کو بھی ان بال بھی ان سے ہونا چاہیے ان بال نہیں ہوئے تو اگلے اگلا قدم جو ہوگا اس کا دھرنا بغیرہ بھی سٹارٹ کیا جائے جلدی سے جلدی شیر تاریخ و رنیتی بنانی ہے دھرنے کے لئے کیسے کیا کرنا ہے اور ان کو ملجیم بھی ضروری ان بال اس میں ہونا چاہیے کیا لگ رہا جو نیای کی بات ہو رہی کسانوں کو چارشڑ کے بعد مل جائے گا نام ایک طرف نکالا گیا ہے چارشڑ بھی داخل ہے تو کیا نیای ملنائے کسانوں کو جو مارے گئے تھے جب تک منتری جی کا دوشی ہے وہ جب تک منتری جیل نہیں جاتے ہیں تب تک نیای کسانوں کو نہیں ملے گا مین مدہ ہے منتری جی اسطیفہ اور دوشی ہیں ان کو جیل جانا چاہیے امندیپ سنگھ جو کسان نیتا ہے انہوں نے کہا آپ نے سنا کہ ہمیں پولیس نے دھوکھا دیا کسانوں کو لگ رہا تھا کہ آجائے مش ٹینی کا نام چارشڑ میں آئے گا حالانکہ ہم میں سے کسی کو نہیں لگ رہا تھا ایسا ہوگا جب اس آئی ٹی نے اپنی جو ایک ریپورٹ دی تھی کوٹ میں جس میں دھارائیں نئی دھارائیں جوڑی تھی تب بھی نام نہیں تھا اس لیے یہ ہونا نہیں تھا لیکن پھر بھی کسانوں کی ناراضگی اپنی جگہ ہے اب عدالتی کاروائی میں کیا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں لیکن سب سے بڑا سوال تو پردھان منتری موڈی پر ہے میں نے پہلے بھی کئی ویڈیو میں کہا کہ نیونتم نیتکتہ بھی ہوتی اگر تھوڑی بھی مریادہ ہوتی سیاسی مریادہ کہیں ویکتگت مریادہ کہیں کچھ بھی کہیں تو پردھان منتری موڈی ٹینی سے استیفہ تو کم سے کم ضرور لیتے ہیں اب جب اس کے بیٹے کے خلاف پانچ ہزار پننوں کی چارشیٹ کوٹ میں داخل ہو چکی تب بھی اگر استیفہ نہیں لیتے ہیں کیا کہا جائے آج ہی تو ایک ویڈیو میں نے کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا شاید جو میگھالے کے راجپال ستپال ملک نے کہا جس میں کہا ہے جس ویڈیو میں کہ جب وہ وہ پردھان منتری موڈی سے ملے تھے اور انہوں نے کسانوں کی خودکشیوں کا کسانوں کی موتوں کا ذکر کیا تھا وہ کرشی کانونوں کو واپس لینے کی بات کی تھی تو ستپال ملک نے کہا کہ پانچ منت میں جھگڑا ہو گیا میرا ان سے موڈی بہت گھمنڈ میں ہے جب انہوں نے کہا پانچ سو لوگ مر گئے تو موڈی نے کہا کہ ہماری وجہ سے مرے کیا تو ستپال ملک نے کہا کہ میں نے انہیں کہا ہاں مرے بادشاہ تو آپ ہی بنے ہیں تو پردھان منتری موڈی میں کبھی پورے ماملے میں سوویدن شیلتا تو دکھی نہیں سوویدن ہینتا کی مثالیں کتنی بھی دیں کب نہیں ہے سات سو کسانوں کی موتوں کے بعد جب کرشی کانون واپس لینے کا اعلان کیا انہوں نے دباؤ میں مضبوری میں چناؤ کے ڈر سے تب بھی ایک شک ان موتوں پر نہیں کہا جن کی موتیں ہوئی چاہے لخمپور کھیری میں ہوئی ہو چاہے سات سو موتیں الگ الگ وجہوں سے خودکشی کر کے ہوئی ہو چاہے جیسے بھی ہوئی تو پردھان منتری موڈی سے مریادہ نیونتم مریادہ کسی طرح کے سیاسی آچرن کی امید رکھنا بیمانی ہے اب آخری بات میں جانتا ہوں اس ویڈیو کے بعد کیا ہوگا بہت سارے لوگ کومنٹ میں لکھنے لگیں گے کہ آپ تو یوگی سرکار کی آلوچنا کرتے ہیں اس آئیٹی کی آلوچنا کرتے ہیں لیکن آخر اس آئیٹی نے ہی تو پانچ ہزار پرنے کا اچار شد دیا تو سب کچھ بہت صحیح ہو رہا ہے تو دوست یہ وہ اس آئیٹی نہیں ہے جس کا گھٹن یوگی نے کیا تھا شروعاتی اس آئیٹی نے بچانے کی کوشش کی تھی جس آئیٹی نے گائر ارادتن ہتیا اور لاپروہی سے گاڑی چلانے کی دھارائے لگائی تھی یہ وہ اس آئیٹی ہے جس کا گھٹن سوپریم کورٹ کے نردیش پر سوپریم کورٹ میں پانچ تاریخوں پر زبردست پھٹکار کے بعد سوپریم کورٹ کے نردیش پر اس آئیٹی کا گھٹن ہوا جس میں سوپریم کورٹ نے کہا تھا تین آئی پیس صدقاری اس آئیٹی میں ہو جو یو پی کارڈر کے ضرور ہو رہنے والے کہیں اور کے ہو تو تین جو آئی پیس ہیں ایک میرے خیال سے آندھرا کی ہیں ایک مہاراشت کے اور ایک پنجاب کے تین آئی پیس صدقاری اور جو نیایک آئیو ون بین کمیشن جو بنایا تھا یوگی نے اسے بھی سوپریم کورٹ نے خارج کیا یہ کہتے ہوئے کہ آپ کی جانچ پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے اور پنجاب ہریانہ کے ہائی کورٹ کے ریٹائیٹ جج آرکے جین کو نگرانی کے ذمہ داری دی سوپریم کورٹ تو یہ اس آئیٹی وہ ہیں جو سوپریم کورٹ کے نردیش پر گٹھت ہوئی تو اس لیے یہ مت مانئے کہ اس آئیٹی بہت اچھا کام کر رہی اب بات آتی ہے جو کھسانوں کا کہنا ہے کہ ٹینی کو بچا لیا گیا یہ ان کی دلیلیں اب عدالت میں کیا ہوتا ہے دیکھنا ہوگا فیلال میں کہوں گا اتنا تو ہوا کہ پانچ ہزار پنجوں کی چار سٹ تو داخل ہوئی اتنا تو ہوا کہ تین مہینے قریب قریب ہونے جا رہے ہیں سلاکھوں کے پیچھے ٹینی پتر اور اس کا گروہ ہے اور اتنا تو ہوا کتنے ثبوت ایس آئیٹی نے جھٹانے کے دعوے کی ہیں کہ شاید اس کا آسانی سے بچنا مشکل ہے اب بات صرف ٹینی کی ہے یوپی میں چناؤ ہے ٹینی برہممن ہے برہممن ووٹ کا سوال ہے لیکن کیا بی جے پی کی اتنی بڑی مجبوری اجیہ مجبوری ہے اجیہ مجبوری ہے جو صرف دو بار سانسد رہا ہے ایک بار بیدھائک رہا ہے کیا اتنی مجبوری ہے کہ اجیہ مجبوری ہے کہ اجیہ مجبوری ٹینی کو موڈی نہیں ہٹانا چاہتے ہیں چناؤں میں کچھ نقصان کا خطرہ ہے اب اس سوال کا جواب تو لکھنپور کھری کی جنتہ دے گی علاقے کے لوگ دیں گے اور وہ تمام لوگ دیں گے جو مانتے ہیں کہ اجیہ مجبوری ٹینی اپنے بیٹے سے کم گناہگار نہیں ہے کیونکہ دھمکی تو اجیہ مجبوری ٹینی نے دی تھی پچیس ستمبر کی وہ تاریخ تھی جب کہا تھا یا تو سدھر جاؤ ورنہ میرے سامنے آؤ دو منٹ میں سدھر دوں پچیس ستمبر کو دھمکی اور تین اکٹوبر کو یہ گھٹنا جو ایسائیٹی کے مطابقی سونیوجت ہے پری پلان بہرحال اس ویڈیو کو دوستوں ختم کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ شاید پردھان منٹری موڈی کو کچھ عقل آ جائے شاید پردھان منٹری موڈی میں تھوڑی سمویدن شیلتہ جگ جائے شاید پردھان منٹری موڈی کو لگے ایک بار کی نہیں اب اسے ہٹانے کا وقت تک ہے فلال اس ویڈیو کو ختم کرتے ایک اپیل کہ اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں گے تاکہ میری بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے نمسکر